السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بات کرنے والے ہیں کہ کیا رات اور دن کے خوابوں کی تعبیریں الگ الگ ہوتی ہیں یا خواب رات میں دیکھا ہو یا دن میں دیکھا ہو تعبیر ایک ہی ہوتی ہے بہت انٹرسٹنگ یہ ٹوپک ہونے والا ہے اس لئے آج اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو اپنی خواب کی تعبیر آپ ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا پورا پروسیز بھی بتائیں گے اس لئے ویڈیو پوری دیکھئے گا آپ حضرات جانتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور ایمان گزرے ہیں حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ انہوں نے فرمایا ہے کہ خواب کا وقت بدلنے سے خواب کی تعبیر پر فرق پڑتا ہے یعنی کبھی رات کے خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے اور دن کے خواب کی تعبیر الگ ہو جاتی ہے جس وقت خواب دیکھا ہے اس وقت کے بدلنے سے چینج ہونے سے خواب کی تعبیر متاثر ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر الگ الگ ہو جاتی ہے حضرت رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک کتاب ہے ان کی تعبیر الرؤیہ کے نام سے اس کی مثال بھی اس کتاب میں لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں رات کو دیکھے کہ پل یا راستے پر بیٹھا ہے کہیں کسی پل پر یہ راستے میں بیٹھا ہے تو اس کی تعبیر حضرت فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کو اس کے کام میں تھوڑا نفع ہوگا جب یہ خواب رات میں دیکھا ہو کہ وہ راستے پل پر کہیں بیٹھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے کام کاروبار میں اس کو نفع تو ہوگا لیکن تھوڑا نفع ہوگا اور یہی خواب پل یہ راستے میں بیٹھنے کا اگر دن میں دیکھیں تو پھر اس کی تعبیر بالکل الگ ہے اور علمہ ابن سیرین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کو طلاع دے گا دیکھیں رات میں دیکھا تھا تو تعبیر کچھ اور تھی اور دن میں وہی خواب دیکھا ہے تو حضرت اس کی تعبیر کچھ اور ویان فرما رہی ہیں اسی طرح اور ایک مثال حضرت علمہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے رات اور دن کے خواب کی تعبیر کے فرق کی بیان فرمائی حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر رات کو خواب میں دیکھا کہ مرغ نے کتے کو پکڑا ہے کسی مرغے نے کتے کو پکڑ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کسی نادان سے واسطہ پڑے گا یعنی خواب دیکھنے والے کو کسی نادان بے وقوف سے اس کا واسطہ پڑے گا جبکہ مرغے نے کتے کو پکڑا خواب میں اور یہ خواب رات میں دیکھا ہے اور اگر یہی خواب مرغے کے کتے کو پکڑنے کا دن میں دیکھے تو پھر اس کی تعبیر بالکل الٹی ہے علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا اس کو کوئی بیماری لاحق ہوگی تو آج کی اس گفتگو سے ہماری یہ بات سمجھ میں آگئی کہ خواب کے وقت اور ٹائم کے بدلنے سے بھی خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے ایک خواب اگر رات میں دیکھا ہے تو تعبیر کچھ اور ہے اور وہی خواب اگر رات میں دیکھا ہے تو تعبیر کچھ اور ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے تو اس لئے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چاہے دن میں دیکھا ہو چاہے رات میں دیکھا ہو تعبیر ایک ہی ہوگی ایسا نہیں ہے بلکہ رات کے خواب کی بہت سی مرتبہ تعبیر الگ ہوتی ہے اور دن کے خواب کی تعبیر رات کے خواب سے الگ ہوتی ہے اس لیے تعبیر معلوم کرنے کے سلسلے میں ماہرین کو تلاش کیا کریں تاکہ وہ آپ کی ریایت اور ہمدردی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو تعبیر آپ کی مزاج، طبیعت، حالات، ضرورت کے اعتبار سے فٹ ہوگی اور جس تعبیر کے اعتبار سے آپ کا دینی دنیا بھی فائدہ ہوگا وہ تعبیر بتا سکے اس لیے یہ باتیں سمجھ لینی چاہیے اب جہاں تک بات ہے کہ ہم سے آپ خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہمارے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر سرچ کریں کہ مفت صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں ایک ویڈیو آپ کے سامنے نکل کر کے آئے گا اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے پورا پروسیز ہم نے سات باتیں اس میں بتائی ہیں ان سات سوالوں کا جواب جواب دیں گے تو پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر انشاءاللہ ضرور بیان کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ